پہلا ذکر تو ہے اکرم ملک محمد اکرم صاحب کا جمہوربی سسلہ تھے اور 25 اپریل کو کل منچسٹر میں ان کی وفات ہوئی ہے انہا اللہ و انہا اللہ راجعون ان کا جنادہ یہاں حاضر ہے اور نماز کے بعد ان کا جنادہ پڑھاؤں گو ہے میں انشاءاللہ باہر جا کے دو فروری انیس سو سنتالیس کو یہ ملک محمد صلی اللہ وجرات میں پیدا ہوئے تھے اور انیس سو اکسٹھ میں انہوں نے خود بیعت کی جماعت میں شامل ہوئے ان کے بڑے بھائی پہلے احمدی تھے مانسٹر آزم صاحب انہوں نے بھی خود بیعت کی تھی ان کے ذریعے سے یہ بیعت کرتے ہیں انہوں نے ایک مضمون لکھا تھا وہ یاد ہے اس میں یہ لکھا تھا کہ میں ربعہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا اور پھر اس کے بعد بیعت بھی کر لی اور ربعہ کے محاول سے متاثر ہوا بہرحال انیس سو اکسٹھ میں انہوں نے اپنے آپ کو بیعت کے بعد جماعت کے لیے وقت کیا بھی یہ کرنے کے بعد شاہد اور ربی فادل کی ڈگری انہوں نے حاصل کی ان کا تقرر انیس سو اکسٹر میں بطور مدربی سے اصلا ہوا اس خلیفہ مسیح سالس نے ان کا نکاح انیس سو ستتر میں عمت القریم صاحبہ جو عبدالبشارت درخور صاحب کی بیٹی ہے اس سے پڑھایا یہ پاکستان میں مختلف اللہ کو میں اور پھر بیرونی ممالک میں بھی خدمت کی توفیق پاتے رہے یوکے میں آکسورڈ پانچسٹر گلاسگو اور کارڈیف کے جماعتوں میں تیس سال تک خدمت کی توفیق ملی ان کا کل عرصہ خدمت تحتالیس سال بنتا ہے یوکے میں بھی نائے وسیل ساگا رہے کئی سال یہ اکتر سے بہتر تک تیہتر تک یہ پاکستان میں مختلف جگوں پر رہے پھر تیہتر سے ستتر تک گیمبیا میں رہے پھر دوبارہ ستتر سے انہاسی تک کراچی پاکستان میں رہے پھر انہاسی سے اسی تک ربا میں مرکز میں رکالت تفشیر میں رہے اسی سے تیہاسی تک نیجیریا مشنری کالج علارو کے پرنسپل رہے پھر یہ واپس ربا آئے اور انہانوے تک انہواسی تک ایٹی نائن تک یہ ربا میں رہے ایٹی نائن سے پھر یہ دوہزار اٹھارہ تک یوکے میں خدمتی توفیق پاتے رہے اور اپنی بیماری کی وجہ سے نہیں پہلے تو یہ اپنے عمر کے لحاظ سے دوہزار ساتھ میں ریٹائر ہوئے فروری دوہزار ساتھ میں اس کے بعد دوبارہ ریم فلائے ہوئے اور دوہزار اٹھارہ تک انہوں کو توفیق ملتے ہوئے یہ خدمت کی بشتہ دنوں بیماری کی وجہ سے پھر بکف زندگی تو بکف ہی رہتا ہے لیکن بھار ایکٹیف خدمت سے انجام نہیں دے سکے اور اس طرح ان کی ریٹائرمنٹ ہوئی تھی لیکن ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ چند میں ہی نہیں انہوں نے اس طرح بغیر بقاعدہ خدمت کے گدارے اور ایک لحاظ سے خدمت کرتے ہوئے انہوں نے اپنی جان دی امیر صاحب یوکے لکھتے ہیں کہ بڑے مہنتی اور اعتاد گزار تھے مزاج بہت متحمل تھا جو بھی جماعتی خدمت ان کے سپورٹ کی جاتی بڑی محنت اور دیانداری کے ساتھ انجام دیتے اور ریپورٹ بھی کرنے کی آزت تھے ان کو فوری طور پر پھر ریپورٹ کرتے مانچسٹر میں اتائنات تھے تو مسجد دارال امان کی تعمیر ہوئی ہے ملک صاحب نے مسجد کے لیے فانل اٹھا کرنے میں بہت فعال کردار رضا کیا ہے دول مجید راشد صاحب کہتے ہیں کہ اکرم صاحب بہت اچھے اخلاق اور خوبیوں کے مالک تھے بہت نیک دیاندار نہایت مخلص فیدائی احمدی تھے وہ جوش مغلب ذمہ داری سے کام کرنے والے خلافت کی اطاعت میں بہت عالی مقام رکھنے والے خادمے سے صلح تھے مجید سیالکورٹی صاحب لکھتے ہیں بے شمار خوبیوں کے مالک تھے سب سے نمائیں یہ کہ وہ خلافت اور خلافت کے وہ حشار خادم تھے خلافت کے وہ حشار خادم تھے تبلیغ کا ان کو شوق بہت زیادہ تھا اور جب پڑھتے تھے اس وقت بھی سیالکورٹی صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے طالب علم کی زمانہ میں چھٹیوں میں ہمارے گوہوں ایک دفعہ ہے پھر وہاں بھی انہوں نے کہا تبلیغ کریں اور پھر تبلیغ میں مصروف ہو گئے اور خدا منصار کے تحت خدمت کرنے کے لیے اپنی چھوٹیاں جو تھیں رخصتیں ان کو کیا ہوا تھا اور ہمیشہ بڑی اطاعت سے ملدگی ادھاری اسٹم خالص صاحب جو فرائیوٹ سیکرٹی لندن میں خدم انجام دے رہے ہیں وہ کہتے ہیں میرے یہ عزیز رشتہ دار بھی بن گئے بعد میں ان کی شادی کی وجہ سے سسرالی رشتہ دار تھے پھر یہ لکھتے ہیں کہ جہاں جہاں آپ کی دل جیتے اور بیماری میں بھی جہاں جہاں خدمت کی خاص طور پر محچسر کے حباب کا بڑی محپس سے ذکر کیا کرتے تھے جماعت کے بچوں سے بھی نوجوانوں سے بڑا شفقت کا اور تعلق تھا اس کی ایک مثال لیتے ہوئے کہتے ہیں اس مخالصہ کو مجھے بتایا کہ وہ بچے جو اب جوان ہو چکے ہیں اور ان کی شادیاں ہو چکے ہیں ان میں سے ایک بچے نے جس شادی کے بعد جب پہلے بچہ پیدا ہوا تو رات کو ڑھائی تین وجہ مجھے فون کر کے بتایا کہ مربی صاحب میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے کہتے ہیں پہلے اکرم صاحب کہتے ہیں مجھے دل میں خیال آیا کہ یہ اطلاع دینے کے کون سو وقت رات کو صحبہ بھی بتا سکتا تھا لیکن اس بچے کی جو محبت تھی اپنے مشریف سے مبالک سے تربیت کرنے والے سے کہتے ہیں کہ وہ اگلے فکرے میں اس نے میرا موں بند کروا دیا اور اس لڑکے نے کہا کہ مربی صاحب میں نے یہ احد کیا تھا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ مجھے بچا دے گا تو سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گا اب وہ آپ کو بتا دیا ہے اب وہ اپنے والد کو اطلاع کروں گا تو یہ پیار تھا محبت تھی لوگوں کا بھی ان کے ساتھ اور ان کا علمات کے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کی درجات پلند فرماتا چلے جائے محبت فرمائے ان کے لوائے کی ان کو سفر اور حوصلہ تا فرمائے محبت تھی محبت تھی محبت تھی محبت تھی موسیقی